موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شوکر آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرساری نظر مہراشترہ کے وزیر اعلیٰ ادو اٹھاکرے نے اتوار کی شب دہلی میں جین یو میں ہوئے تشدد کو ممبئی میں 26 نومبر 2008 کو ہوئے دشتگردانہ حملہ جیسا قرار دیا ادو اٹھاکرے نے ایک پریس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ حملہوروں نے اپنے چہرے کیوں چھپا رکھے تھے وہ کیوں چھپنا چاہتے تھے میں نے 26-11 ممبئی حملے کے دوران اسی طرح کا منظر دیکھا ہے یہ لوگ بزل ہیں اور قوم کبھی ان کی حمایت نہیں کرے گی ادو اٹھاکرے نے مطالبہ کیا ہے کہ سیاست سے اٹھ کر ان نقاب پوشوں کو بے نقاب کیا جائے جو جینیو تشدود کے ذمہ دار ہیں اور انہیں سلاحوں کے پیچھے ڈال کر ممکنہ سخت سے سخت دی جائے سزا چیف الیکشن کمیشنر سونیل اروڑا نے دہلی اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے مرکز کے زیر اقتدار ریاست میں 8 فروری کو ووٹنگ ہوگی وہیں 11 فروری کو انتخابات کے نتائج کیے جائیں گے جاری الیکشن کمیشنر کی پریس کانفرنس میں آج بازات تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے دہلی اسمبلی کی سبھی ستر سیتوں کے لیے الیکشن ہوگا دہلی میں کل ایک کرون چیالیس لاکھ رائدہ ہندگان ہیں بزرک رائدہ ہندگان پوستل بیلٹ سے ووٹنگ میں حصہ لے سکیں گے ریاست میں دو ہزار چھ سو نواسی مقامات پر ہوگی ووٹنگ کلگو دیشم کے سینئر خائد وہ سابق رکنے پارلیمنٹ جیسی دیواکر رڈی نے پڑوسی ریاست آندھ پدیش کے زلے انتپور کا دورہ کرنے والے مرکزی مملکتی وزیر داقلہ جی کشاند رڈی سے ملاقات کی اور مقبوضہ کشمیر کو اندستان میں شامل کرنے پر بی جے پی میں شامل ہونے کی بھی پیش کرش کی انہوں نے کہا کہ اب تک ووٹنگو دیشم میں ہی برخرار رہیں گے وزرے کے گزشتہ چند دنوں سے جیسی دیواکر رڈی بی جے پی کے لیے نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے کہا کہ چیس نشطہ کیسی آتے لنگانا کو مکمل تعلیم یا آفتہ بنانا چاہتے ہیں علیہذا ریاست کی تشکیل کے بعد پی آرے سکومت تعلیم پر خصوصی توجہ ناقاندگی کا قاتمہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چیس نشطہ کیسی آر ایچ ون پیچ ون کا نعرہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں مہک میں تعلیمیں بھی کئی افلاحات لائے گئے ہیں خازی پیٹ ریلویس سیشن کے قریب ایک ریل کا انجن پٹریوں سے اتر پڑا ٹرین کا انجن تبدیل کرنے کے لیے جانے کے دوران یہ حدثہ پیش آ گیا جسی وجہ سے ٹرینوں کی عام و دفت میں بڑی رکاوٹیں پیش آئیں اہددران نے بتایا کہ سمسکار کرانتی ایکسپریس کو خازی پیٹ اسٹیشن پر روک دیا گیا گھنپور اسٹیشن پر داناپور ایکسپریس کو روک دیا گیا جسے مصاف ان کو مشفیلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بدھن بلدی کانسل کے لیے تاریخ اعلان کے دو دن کے اندر ہی کانگریس پارٹی آفیس میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں پارٹی ٹکٹ حصول کے لیے امیدواروں میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور صدر ٹاؤن شیخ مہیدین کو درخواستے کر رہے ہیں پیش کاکتیا انیورسٹی ورنگل کے طلبہ تنظیموں نے جینیو طلبہ پر ای بی وی پی کی غنڈا اناثر کے حملے کے باعث جس میں کئی طلبہ دخمی ہو گئے تھے سخت مضمت کرتے ہوئے آج راستہ روک احتجاج منظم کیا اور چوراہے پر احتجاج جلسے کا بھی کیا گیا احتمام جینیو طلبہ پر نقاب پوش افراد کے حملے کے خلاف آج گلبرگاہ میں کیمپ فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے ڈی سی آفیس پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور حملہ وروں کی خلاف سخت کاروائی کرنے کا کیا مطالبہ سلنگان اب بی جتی کے صدر ڈاکٹر لکشمن نے تیس جنوری کو ریاست بھر میں شہریہ ترمیمی خانون اور ایناسی کی تائید میں ریلیا منظم کرتے ہوئے شعور بیداری پروگرامز کا انقاط کرنے کا کیا اعلان بلدی انتخابات میں بی جے پی کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا مجلس کے صدر اتو تدین اویسی اور وزیراعلا کے ایسی آر کی مخارفت کو حکومت کی جانب سے خفیہ رکھنے پر تشویش کا کیا اظہار اور کہا کہ شہریہ ترمیمی خانون ہندوستانی شہریوں کے خلاف نہیں ہے تاہم چند نامی حد سکیر اور جماعتوں کی چانی سے ان قوانین کے بارے میں عوام کو گمراہ کیا جانے کا کیا دعویٰ وزیراعلا کے ایسی آر پر بھی گھر گھر جامعے سروے کرتے ہوئے اس کا ڈیٹا خفیہ رکھنے کا الزام کیا آئے ہوئے کانگریس کے سینر قائد و صادق ریاست وزیر محمد علی شبیر نے شہریہ ترمیمی قانون اور این ارسی کے خلاف جاری احفیجات کو صبوتاز کرنے کی کوشش کرنے کا الزام کیا آئے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ عصد الدین اویسی نے تلنگانہ کی پوری مسلم قیادت کو پرگردی بھول لے گئے جہاں انہیں تین گھنٹوں تک وزیراعلا کے سیار کی حراست مرکز میں محروس رکھا گیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب تیارس اور مجلس کی خفیہ ملی بھکت کا نتیجہ ہے جو دراصل احتجات کو صبوتاز کرنے کے حسطے کے طور پر کیا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیراعلا نے اس مسئلے پر اپنے موقع کا بھی اظہار نہیں کیا بی جے پی کے رکون اسمبلی راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں کی طرح تلنگانہ میں بھی شہریت ترمیمی خانون سی اے اے اور نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزن این آر سی نافذ کیا جائے گا انہوں نے وزیراعلا کے سیار پر مجلس سے خورجزہ ہونے کا الزام آئیت کیا اس کی وجہ سے وہ شہریت ترمیمی خانون اور این آر سی پر خاموش موقع پر رکھتے ہیں راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی بھی شہریت ترمیمی خانون کی تائید میں جلس عام کرے گی مناخذ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے بلدین دخوابات کے پیشن نظر پولنگ اسٹیشن سے مطالق شیڈیول کی اجلائی عمل میں لائی پانچ جنوری کو پولنگ اسٹیشن سے مطالق فہرس کے مصوردے کا نورفکشن جاری کیا جائے گا سات جنوری کو مینسپالٹی سطح پر مختلف سیاس جماعتوں کے نمائنوں کا اجلاع سلب کیا جائے گا آٹھ جنوری کو اعتراضات قبول کیا جائیں گے نو جنوری کو فہرس کلیکٹرز کو پیش کی جائے گی دس جنوری کو اجلا کلیکٹرز فہرس کو خطیت دیں گے تیرہ جنوری کو سرکاری طور پر پولنگ مناکس کا کیا جائے گا اعلان کانگیس کے سینئر خائد و سابق رکن راجے سبا ہنمند راؤ نے آرے سے سربراہ موہن بھگوت کے قلاف شکایت کرنے کے باوجود بھی پولیس کی جانب سے مقدمہ درج نہ کیا جانے کی سخت مضمت کرتے ہوئے ساتھ جنوری کو ال بی نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاجی دھنہ منظم کرنے کا ہنمند راؤ نے اعلان کیا انہوں نے کہا گزشتہ مہتیز رسمبر کو آرے سے سے کے چیف موہن بھگوت کے قلاف شکایت کی گئی تھی مگر پولیس نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا جبکہ راہل گاندی کی جانب سے چوکیدار چور ہے کا نعرہ لگانے پر ان کے قلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے موزیت خواہی کا مطالبہ کیا گیا تھا چیف نیسٹر کے سی آر کی جانب سے بلدین تقابات کے لیے بزراء ارکان اسمبلی اور پارٹی قائدین کو ٹارگٹ مختص کرنے کے بعد پارٹی کے ڈر متحرک ہو گیا ہے ٹی آر ایس کے ورکنگ پیسیڈنٹ کے ٹی آر پارٹی کے ہٹکورٹر تلنگانہ بھون سے مانیٹنگ کریں گے اور پارٹی قائدین سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے متحدہ ازلہ محبوب نگر ورنگل اور نلکنڈا کے وزراء اور پارٹی کے اہم قائدین کا اجلاس طلب کرتے ہوئے بلدین انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے ہدایت دی تلنگانہ کے بلدین انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے ساتھ جنوری کو انتخابی علامیاں جاری کیا جائے گا اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تاہم اپوزیشن کی جانب سے انتخابی شیڈیول اور تحفظات عمل پر اعتراض کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں درقاظ داخل کی گئی ہے ہائی کورٹ نے فیصلے پر حکمران جماعت اپوزیشن کی نظر میں تکی ہوئی ہیں کانگیز کے فلولیجا ملو بٹی وکرا مارک نے چیف نیشٹر کے سی آر سے کہا ہے کہ اگر وہ شہریت ترمیمی قانون کے بارے میں سنجیدہ ہے تو اسمبلی کا اجلاس سلب کرتے ہوئے اس سیاہ قانون کے قلاف قراردات منظور کریں فلولیجا نے کہا کہ پی آر ایس دو گھوڑوں کی ریس پر سوار ہے چیف نیشٹر نے ارکان پارلیمنٹ کو اس بل کے خلاف اوٹ دینے کی دائی دی اور ان کے فرزن کے ٹی آر اس سیاہ قانون کی تعاید کرنے کی بات کرتے ہیں بولی ووڈ اداکارہ ٹوینکل خنہ نے جواہرلا لہرو یونیورسٹی میں پیش آئے حملے کی مضمت کی ہے اس لئے میں ٹوینکل خنہ نے حکومت پر تنخیب کی ٹوینکل خنہ نے تبصیرہ کیا ہے کہ اس ملک میں گائے قلبہ سے زیادہ محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی خوف کے سائے میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ایسا کرنے سے احتجاج میں مزید شدت پیدا ہوگی اور عوام سنکوں پر اتر آئیں گے نئی دہلی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث پچھلے چھ روز سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے پیر کی روز پیٹرول کی قیمت میں پندرہ سے سولہ پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ستراتہ انیس پیسے کا ہوا ہے اضافہ امریکہ اور ایران کناؤں کے ماں بہن کشیدگی کی وجہ سے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہو رہا ہے اضافہ سیبر بات پولیس کمیسٹر حدود کے گچی بولی اسٹیڈیم کے خریب پولیس پیٹرولنگ گاڑی ڈیوائڈر پر چڑ گئی اور پھر درخ سے ٹکرا گئی اس حادثے میں دو پولیس کانسیبل معاملی طور پر زخمی ہو گئے تاہم گاڑی کے اگلے حصے کو بری طرح نقصان پہنچا بازدہ کرین کے مدد سے گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا مزید تحقیقات ہے جاری بہوجن سماج پارٹی کی صبرہ مایوطی نے ڈلی کی جواہر لا لہرو یونیورسٹی میں کل رات ہوئے تشدد کی عدالتی جانس کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ یہ حملہ انتہائی سنگین ہے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جینیو تشدد کا معاملہ انتہائی سنگین ہے اور اس کی عدالتی جانس کرانا بہتر رہے گا مایوطی نے کہا ہے کہ جینیو طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ہوئے تشدد قابل مذہمت اور شرمناک ہے مرکزی حکومت کو اس واقعے کو سنجید کی سنینا چاہیے اور اس کی عدالتی جانس کرانے پر دیا زور دہلی کے جواہر لا لہرو یونیورسٹی جینیو میں کل رات نقاب پوش حملہ وروں کی جانس سے ہوئے حملے کی مذہمت کی گونج ہیدراباد میں بھی سنائی دی اتوار اور پیر کے درمیان شب ٹینگ منڈ امیٹکر مجلسلے کے قریب جینیو کیمپس پر ہوئے حملے کی سخت مذہمت کرتے ہوئے پرزور احتجاج کیا گیا اس موقع پر احتجاجوں نے ملک میں بگڑتے حالات کی ذمہ دار مرکز حکومت کو قرار دیا اور جینیو کیمپس پر حملہ کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطاربہ کیا گیا حاضر ہے کہ اتوار کی شام جینیو کیمپس میں نقاب پوش حملہ وروں کی جانب سے حملہ کیا گیا جس میں کئی طلبہ واساتذہ زخمی ہو گئے ہیں بتا گیا ہے کہ یہ حملہ ای بی وی پی طلبہ کی جانب سے کیا گیا ہے جو رس ایس کی ہے طلبہ تنظیم جو حالانیرو یونیورسٹی میں اتوار کی شام حوصل میں توڑ پوڑ اور طلبہ واساتذہ پر لاتھیوں اور لوہے کی راڈ سے حملہ کرنے والے ہنڈوں میں ایک کی شناخت ہوئی ہے یونیورسٹی کے طلبہ نے ای بی وی پی لیڈر کومل شرمہ کی حیثیت سے ایک حملہ ور کی شناخت کی ہے جس نے چہرے پر ماسک پہن کر دیگر ساتھیوں کے ساتھ حوصل میں طلبہ پر حملہ کیا تھا طلبہ نے کومل شرمہ کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر پوست کیا اسے دوران پولیس نے یونیورسٹی میں پیش آئے حملے کے واقعے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اس حملے میں ستائیس افراد زخمی ہوئے تھے جن میں طلبہ اور اساتذہ ہیں شامل شہریان حضرباد کو اب شکایت کروانے کے لیے پولیس سیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے پیٹروکار یعنی گشت کرنے والی پولیس کی موبائل ٹیم کے ملازمین سے تحریری طور پر شکایت کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو مکمل پتہ اور فون نمبر دینا ہوگا اس کے بعد پولیس کا عملہ گھر پہنچ کر شکایت درج کرے گا کمیشنر پولیس رنجانی کمار نے اس سلسلے میں احکامات کیے ہیں جاری جواہلالنہرو یونیورسٹی میں نقاب پوش افراد کی جانب سے طلبہ پر ہوئے حملے کے واقعے کو پولیس نے یونیورسٹی کے دو گروپس کا جھگڑا قرار دیا اس فاخر کے بعد دی سی پی ساؤت ویسٹ دیوندر آریا نے بتایا ہے کہ جینیو انتظامیہ کے طرف سے تشدد کی تحریری شکایت کی گئی تھی اور پولیس سے کیمپس میں امن و امان بہار رکھنے کے لیے درخواب کی گئی تھی جس پر دہری پولیس کے جوان جواہلالنہرو یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور ساتھ زخمی طلبہ کو اسپتال منتخل کر دیا دو طلبہ گروپ کے درمیان لڑائی تھی جس نے ہاؤسٹل میں توڑ پھوڑ کی املا کو نقصان پہنچایا اور طلبہ کو نشانہ بنایا دی سی پی آریا نے کہا ہے کہ جو لوگ تصویروں اور ویڈیوز میں لاتھےوں کے ساتھ دکھائی دیئے ہیں وہ بھی طالبی علم ہے بتا گیا ہے کہ یہ حملہ آر ایس ایس کی طلبہ تنظیم ای بی وی پی کی جانب سے ایک کیا گیا ہے جینیو کے پوری تشدد حملے پر بولیوڈ اسٹارس نے بھی شدید مضمت کی ہے اداکار شدرگن سنہا، سوارا بھاسکر، شبان آزمی، ستیش دیشموک اور دوسروں نے ٹویٹر پر حملے کی شدید مضمت کی ہے جینیو کے سابق سالب علم اور اداکارہ سوارا بھاسکر نے کہا ہے کہ ان کی والدہ اس وقت جینیو میں پروفیسر کے حیثیت سے خدمات انجام دی رہی ہیں انہوں نے حملہ آوروں کو سخت سے سخت سزا دینے اور زخمیوں کی مدد کرنے کی اپیل کی وہی تاپسی نے ای بی وی پی کے ممبروں پر طلبہ پر حملہ کرنے کا الزام آئیت کیا اسی طرح شدرگن سنہا نے اس وقت پر ردیعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتہائی تکلیفتیں قابل مضمت غیر متوقع اور شرمناک بات ہے کہ اندوستان کے ایک سب سے پروکار ادارے میں تشدد ہو رہا ہے جینیو جو ملک کے سب سے اچھے دانشور بیورو کیرٹس کو پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے ڈیلی کے جوان لا لہرو انیورسیڈی میں اتوار کی شام ای بی وی پی اور زافرانی تنظیموں کی گنہ گرتی طلبہ و اساتذہ پر حملے کے واقعے کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر طلبہ سڑکوں پر نکل آئے اتوار کے آدھیرات کو سینکر طلبہ ممبئی میں گیٹوے آف انڈیا کے باہر جینیو کے طلبہ پر ای بی وی پی حملے کی خلاف احتجاج میں باہر آئے اسی طرح دہلی پولیس ہیڈکورٹر پر بھی طلبہ کا دیکھا گیا احتجاج تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی